سلیمان خطیب یادگار تعلیمی ثقافتی اور امدادی ٹرس کا اور گلبرگاہ کے واسیوں کا مجھے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے زیادہ شائقین ہیں اور ہماری حوصلہ بزائی کی بہت بہت شکریہ سلیمان خطیب ٹرس کی جانب سے ڈاکٹر جی ایم پیٹل جنہوں نے اس ڈرامے کو ڈاریٹ کیا ہے اس کا سکرین پلے لکھا ہے اور اتنے امدہ اداکاروں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے ان کی تہنیت کی جائے گی میں اپنے بھائی تمکین خطیب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں جی ایم پٹل صاحب کی خدمت میں شال میمنٹو اور گلدستے خلوص پیش کریں یہ لوگوں کو سچ پہتے ہیں ان کم عمر اداکاروں کو ترس کی جانب سے اور تمام فنکاروں کو سرٹیفیکیٹ آف اپریسییشن توسیفی سنت دی جائے گی ان کی حوصلہ عوضائی کے لیے سب سے پہلے میں محمد جعفر بانگی کو یہاں پر مدو کرتی ہوں آپ دیتے چلیے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس عمدگی سے اپنا جو رول تھا وہ نبھایا ہے اور واقعی بھی انہوں نے مورکے کی اداکاری کی ہے دوسری ایکٹرس ہے یاسمین شیخ آپ نے ان کو بیوی کا کردار نپاتے ہوئے دیکھا ہے بہت امدگی سے انہوں نے اس کردار سے انصاف کیا ہے پھر آتی ہیں رخصانہ شلدار اور انہوں نے جو ساس کے کردار میں جان ڈال دی ہے بہت 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 دکنی ساس لگ رہی ہیں تھی وہ اور یقین نہیں آتا تھا کہ انہوں نے اتنی محنہ سے دکنی سیکھی ہے صرف بیس سال کی عمر میں یونس نتاف صاحب کو میں آفرین شیخ ہاں ایک اور اہم کردار ہے آفرین شیخ اور یہ دونوں بہنیں ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک میوزیکل پلے تھا ایک میوزیکل ڈراما تھا اور اس کی موسیقی اور اس کی گائی کی یہ انجام دی ہے جناب یونس ندافت نے کہ میوزیکل پلے میں میوزیشینس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے نند کمار رانادے نے ہارمونیم بجایا پروفیسر پرشان ڈھولے نے تبلہ نمازی کی اور جناب سبا شاستری نے وائلن سے موسیقی دی اور اکرم ترک بیک گراؤن پس منظر موسیقی دی اکرم ترک نے جناب شراون لال نے میک اپ کیا اداکہ روکا اس پلے میں جو کتھک ڈانس آپ نے ملاحظہ کیا اس کو پیش کیا ہے سپنا سدرام کامونی نے اور اسی طرح جو سوفی ڈانس پیش کیا ہے وہ ہیں سراج آلم شیخ کورس کی تیاری کی تھی حمید بالو خان نے last but not the least آج کی جو کمپیرنگ کی ہے وہ رفیق خانجی صاحب نے کی ہے اور بہت امدگی سے انہوں نے اس شو کی نظامت کے فرائز انجام دیئے ہیں میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں اس پوری ٹیم کا اور ٹیم لیڈر ڈاکٹر جی ایم پٹل